اور اس بچے ایک اور بڑی خبر ہے کولکاتا میں محلہ ڈاکٹر کے ساتھ ہوئے ریپ اور مرڈر کے معاملے میں جاج تیز ہو گئی ہے سی بی آئی کے ٹیم نے پیڑیت پریوار سے ملاقات کی ہے ان سے گھٹنا کے بارے میں جانکاری لی سی بی آئی نے اس معاملے میں آر جی کر میڈیکل کالج کے کئی علاقوں کی جاج کی ہے تو جس طریقے کی حیوانیت اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی اس کے بعد جاج کا جو دائرہ ہے وہ بڑا ہوا ہے اور سی بی آئی کی ٹیم نے پیڑیت پریوار سے بھی ملاقات کی ہے ساتھی آر جی کر کالج کا جو کیمپس ہے اس کو بھی جانک پرسال کے دائرے میں لائے گیا ہے نو اگست کو ٹرینی ڈاکٹر کی جہاں لاش ملی وہاں پر ایک ڈائری ملی تھی ڈائری کے پنے فٹے ہوئے تھے سی بی آئی اس جاج میں جھٹ گئی ہے کہ کیا پنے سے ثبوت فار کر ہٹا دیئے گئے سی بی آئی ٹیم کی یہ وہ دو محلہ افسر ہیں جو کولکتا کانٹ کی جانچ پر جھٹی ہے صبح محلہ آدھیکاریوں نے سرکشبالوں کے ساتھ پیڑیت پریوار سے ملاقات کی اور اس ڈائری کے بارے میں جانکاری جھٹائی جو پیڑیتا کے شف کے پاس سے برامت کی گئی کولکتا پولیس کو شف کے پاس ایک ڈائری ملی تھی جسے پولیس نے سی بی آئی کو صوب دیا ہے پولیس کو ایک ڈائری فٹی ہوئی ملی تھی جس کے کچھ پنے فار کر فیکے گئے تھے ان فٹے پنوں کو بھی سی بی آئی کو دیا گیا تھا شک ہے کہ ان فٹے پنوں کے پیچھے موت کے راز چھپے ہو سکتے ہیں سی بی آئی سوٹروں سے جو جانکاری ملی اس کے مطابق ڈاکٹر ڈائری میں دوائیوں کے نام کی علاوہ بھی شاید کئی چیزیں لکھا کرتی تھی جس طرح سے ڈائری کے پنے پھاڑے گئے اس سے اس بات کا شک گہرا رہا ہے سوال یہ کی ڈائری میں کون سے راز لکھے تھے اور پنے کس نے پھاڑے کیا ڈائری میں کچھ ایسا لکھا تھا جو ٹریڈی ڈاکٹر کی موت کی وجہ بن گیا سی بی آئی کی ٹیم ڈائری کے پھٹے پنوں کا رہس سے سنجھانے بھی جھوٹی ہے سوٹروں کی مانے تو سندیب گھوش نے جو بیان دیئے ہیں اس میں بہت سارے ویرودہ بھاس سامنے آ رہے ہیں جو بیان پریوار نے سی بی آئی کو دیا تھا اس سے سندیب گھوش کے بیان کسی بھی سطر پر میل نہیں کھا رہے ہیں تو وہیں دوسری اور سندیب گھوش نے جو کہا ہے ان باتوں کو لے کر اب سی بی آئی دوبارہ پریوار سے بھی پوچھتاچ کر رہی ہے ایک طرف سی بی آئی کی ٹیم پوچھتاچ کر ہتیہ کانٹ کی کڑیوں کو جوڑنے میں جوٹی ہے اُدھر ستہ دھاری ٹی ایم سی سی بی آئی کی جانچ پر سوال اٹھا رہی ہے چودہ آگس کو سی بی آئی کو جانچ ملی تھی اور تب ہی منتب انرجی نے بھی جل جانچ پوری کرنے کا آلٹی میٹم دے دیا تھا سوال یہ کی سوالوں میں گھری ٹی ایم سی کو اتنی جلدی کس بات کی ہے پشی منگال کو لے کر سیاست تیز ہو گئی ہے کیندری منتری گررات سنگھ نے بڑی مانگ کی ہے انہوں نے بنگال میں بنے آدھار کارڈ کی پھر سے جانچ کی مانگ اٹھا دی ہے سوشل میڈیا ایکس پر اپنی پوشٹ میں انہوں نے لکھا کہ بنگال میں بنے آدھار کارڈ کی پھر سے جانچ ہونی چاہیے ووٹ بینگ کے لیے عوید لوگوں کی آدھار کارڈ بنائے گئے دیش کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو کیندری منتری گررات سنگھ نے ایکس پر پوشٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بنگال میں جو آدھار کارڈ بنے ہوئے ہیں ان کی دوبارہ جانچ کی جانی چاہیے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے